اگر مہارانہ پرتاب کا اتیاز کو بھی ایڈ کیا جائے پرتوی راچ چوہان کے اتیاز کو بھی ایڈ کیا جائے تو کئی نہ کئی وہ تو مسلم سماج کے بھی پروج رہے ہیں کوئی مسلم دھرم نہیں ہے مغلوں نے جو کام کیا جو بھی غلط کام کرے گا چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو اس کو اتیاز سے ہٹا دینا چاہیے میں اپنے مسلم بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مغل شاسن کی بات جو یہ کر رہے ہیں وہ ایک اتیاز ہے وہ کوئی ہمارے دھرم کی بات نہیں ہے اتیاز کے اندر اگر بات کی جائے تو اب مغل کالین اتیاز یعنی مغل دربار کا اتیاز اب اتیاز بن کر ہی رہ جائے گا کیونکہ اگر اتر پردیس بورڈ کی بات کریں سی بی ایسی بورڈ کی بات کریں یا انہیں جتنے بھی بورڈ ہیں اتر پردیس کے اندر ان سبھی کتابوں میں سے یعنی ان سی آرٹی کی پشتکوں میں سے مغل کالین اتیاز کمیونیشٹوں کا اتیاز انہیں کئی قویتائیں ایسے چپٹر جو راشت ویروت کے لیے جانی جاتی تھی جو سماج کو ایک غلط دشا دینے کے لیے جانی جاتی تھی وہ سب ہٹا دیے گئے ہیں اب ایسے میں راج نیتی کا گرم ہونا لازمی ہے وہیں اکھلیش شیادو ٹویٹ کرتے ہیں کسی اور لہجے سے تاکہ جنتہ کی سمجھ میں بھی آئے اور سمجھ میں نہ بھی آئے وہیں دوسری اور اصد دین اویسی کہتے ہیں کہ کتابوں سے اتیاز ہٹانے کے بعد کیا ہوگا لالکلا اور آگرا میں تہجمیل جیسی امارتی مغلوں کے اتیاز کی گوائی دے رہی ہیں کیا اتر پردیس کا مسلم سماج ہے اس کو کوئی دکت ہوگی کیا دوہزار چوبیس کے چناب پر اس کا اثر پڑے گا کیونکہ آنے والے سمجھ میں کرناٹک کے اندر بھی چناب ہیں راجستان کے اندر بھی چناب ہیں کیا مسلم ووٹ بینک یوگی دیتنات کے اس فیصلے سے صفت ہو جائے گا یا مسلم سماج اس کا کئی نہ کئی سواگت کرتا ہے اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ناظر انساری جی میرے ساتھ موجود ہیں انہوں سے میں بات چیت کروں گا کیونکہ مسلم سماج سے آتے ہیں کارے کرتا ہے مسلم سماج کے اور کئی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو سماج کی کیا رائے ہے اس کو لے کر کے اور مسلم سماج اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے اسی پر بات چیت کریں گے پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارا ہندوستان پر شکریہ تینکس میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ مسلم سماج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس سماج سے آتے ہیں اتر پردیس کے اندر یہ جو مغلوں کے چیپٹر ہٹائے گئے ہیں انہیں کئی ایسی قویتائیں انہیں کومنیشٹوں کا جو اتیاز ہٹایا گیا ہے اس سے آپ کو کوئی دکت مسلم سماج کو کوئی پریشانی بلکل کوئی دکت نہیں ہے مسلم سماج کو تو بلکل کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ جو وپکشی پارٹیاں ان کو دکت ہے یہ تو صرف بھڑکانے کا کام کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے پرواجے کو ہٹا جا رہا ہندو مسلم ہو سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں ہندو ہو یا مسلم ہو یہ سارا دیش جانتا ہے سارے ہندو مسلم بھائی سب جانتے ہیں کہ مغل شاسن میں صرف ایک محبت بازی ہوئی ہے ایک وہاں پر زیادہ تار عیاشیاں کی ہیں محبت کی ہیں آپ دیکھ لیجئے جو یہ تاج محل بنا ممتاز کے لیے بنا تو یہ سارے کے سارے جو عیاشیاں ہیں وہ اتحاس میں نہیں ہونی چاہیے اس میں تو صرف ایک کام کی بات ہو ایک اتحاس کی بات ہو کس نے کیا کام کیا کیا بڑھیا کام کیا کیسے ہم نے جیت حاصل کری کس سے ہم بہادری کے ساتھ لڑے یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے تو یہ اگر کوئی چینجنگ لائے ہیں کوئی کسی کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے نہ ہمارے ہندو بھائیوں کو نہ مسلم بھائیوں کو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے صرف دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے یہ اسد ادین اووے سی جی کو اور وپکشی پارٹیاں ساری جو لگے ہوئے ہیں سماجبادی پارٹی جو سیکولر بتاتی ہے اپنے آپ کو جس نے اتر پردیش میں دنگے کرائے اور ہزاروں ہمارے ہندو مسلم بھائیوں کو مروازیہ کمزور کر دیا کاروبار سے آج تک جن کی ماں کے گودے چھن گئیں ایسے لوگ ناک نکال کر کے بول رہے ہیں انہیں شر مانی چاہیے ایسے بھڑکاؤ بیان مت دو جس سے دیش کا نقصان ہو ارے دیش کے بھلے کے لیے بات کر رہے ہیں مکھے منتری جی اگر کوئی بدلاؤ لارہے ہیں تو اچھا لارہے ہیں اور انہوں نے خالی مغلوں کے لیے نہیں انہوں نے تو بہت ساری قویتائے بھی ہٹوائیں گے اور اس میں بہت سارے جو ہندو بھائیوں کی کچھ جو پننے لگے ان کو بھی ہٹوائے ہیں تو یہ تو سب کے لیے ہے جو بڑھیا کر کے جو اس میں نہیں ہیں تو اس میں چینج کرنی چاہیے اور اس میں کوئی مسلم ہندو مسلم بھائیوں کو کوئی بھی آپتی نہیں ہے آپتی نہیں ہے لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اب رسس کا اتحاس شامل کیا جائے گا جس سے مسلم سماج کو پریشانی ہو سکتی ہے ایسا ہے کیا کیونکہ ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ اتحاس کے والا رسس کا ہی ہے اگر مہارانہ پرتاب کا اتحاس کو بھی ایٹ کیا جائے پرتوی راج چوہان کے اتحاس کو بھی ایٹ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ تو مسلم سماج کے بھی پروج رہے ہیں موہن بھاگواج جی نے ابھی یہ کہا تھا کہ سب کا ڈین ایک ہے اور یہ ساری ویپکشی پارٹیاں پیچھے لگے ان کے موہن بھاگواج جی کے کیوں کہا اور یہ تو سچ کہہ دیا انہوں نے سارے ہندو مسلم بھاہ کے سارے ہمارے سب کا ڈین ایک ہے اور ان کو اتنی زوردست مرچی لگ گئی کہ یہ سارے سارے بوکھ لاغا ہے اور برائی کرتے پھرے تو اور رسس کو کہہ دینا ایک راشتی سویم سنگ ایک سنگھٹھن ہے اور یہ صرف ایک سعودیشی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش کے اندر منفیکچنگ ہو ہمارے بھارت دیش میں پروڈکٹ بنے اور ہمارے بھارت دیش میں بکیں اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں اور یہ قبضہ نہ کر لیں آ کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچے ہمارے لوگ خوشحال رہے ہیں تو یہ اس طرح کی رسس کی بات ہے لیکن یہ رسس کو بری طرح بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے کہ کس طرح یہ لوگ دنگے کرارہے ہیں کس طرح مارکارٹ کرارہے ہیں کس طرح جھگڑے کرارہے ہیں اور آپس میں دیکھ لیجئے یہ سارے کے سارے شرط پاوار جی اور سماجبادی پارٹی کانگریس پارٹی اور ممتہ بینر جی یہ ٹی ایم سی پارٹی سارے کھٹے ہو کر کے ہم پردھان منطری بنیں گے ممتہ بینر جی کہہ رہی ہے میں پردھان منطری بنوں گی راہول گاندی جی کہہ رہا ہے میں پردھان منطری بنوں گا اور شرط پاوار جی کہہ رہا ہے میں بنوں گا اور اتنا لٹ چلا ان میں کہ پردھان منطری کون بنے گا کہ سب بھاگ گئے تو یہ سب خودگرزی لوگ یہ سب یہ بیمان لوگ ایسے نیتوش کمار کو دیکھ لیجیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں رہ کر کے سارا کچھ سطح حاصل کر کے اور ایک دم گھوٹا لے کرنے کے لیے بیہر پہنچ گئے یہ بات تو آپ کے صحیح ہے لیکن یہی لوگ ہیں جو فلال مسلموں کے حق کی آواز اٹھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم آگے آ رہی ہیں کیونکہ جس طریقے سے بات کی جائے پہلے اتر پردیس کی سرکار میں تین طلاق پر کام ہوا اس کے بعد باوری مسجد کو لے کر کے رام مندر کو لے کر کے فیصلہ آیا اب بات کی جائے مغلوں کے اتیاس کو لے کر اے مسلم نراج نہیں ہوتا کیا بھارتی جنتہ پارٹی سے پھر بھی وہی ووٹ کرے گا پھر بھی ہوگی جی کوئی چاہے گا مکھے منطری اتر پردیس میں سچ سے مونے موڑنا چاہیے ہم بھارت دیش کے اندر رہ رہے ہیں اور یہاں پر یہ وپکشی پارٹیاں جو ہیں صرف ہندو مسلم ہندو مسلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ لڑانے بھیڑانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جائے وپکشی پارٹیوں سے اور مقاس طور سے ساری وپکشی پارٹیوں سے سماجوادی پارٹی سے کانگریش پارٹی سے ٹی ایم سی پارٹی سے ارے میں تم سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پردھان منطری نریندر موڈی جی کی یوجنہیں اٹھا لیجئے انہوں نے کہا کس کے ساتھ سوتے لہ ویہوار کیا مکان دیا تو سب کو دیا ہندو مسلم بھائیوں کو دیا عوشمان بھارت یوجنہ کاٹ دیا سب کو دیا جن اوجدیکیندر کھلوائے اور روزگار دیا نوگریہ دی تو سب کو دی اور یہی لوگ اپنوں کو دیتے ہیں دلی میں دیکھ لیجئے کیجری وال نے جو شراب گھوٹالا کیا اور اس نے اپنے اپنے لوگ کو باتے لائسنس اور جگہ جگہ اس نے شراب کے گھوٹالے کرے ایک ایک پیٹی کے ساتھ ایک پیٹی فری ایک بوتل کے ساتھ ایک بوتل فری ساڑھے آٹھ سو دکانیں کھلوا دی سب کو شراب میں ڈوبو دیا اور مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ووٹ لینے کی بات کرتے ہیں جب کرونا مہا ماری آئی مدرسے پہ جو جماعتی آئے ہوئے تھے کیجری وال نے ایف آئی ریجسٹرٹ کرا دی کہ سب کے خلاف انہوں نے کرونا پھیلایا ان پر ایف آئی ر کرا دی جائے تو یہ لوگ کسی کے نئے مسلم بھی دیکھ رہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں اور ہندو بھائی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نہیں ہیں اور سارا دیش یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وقاس کے نہیں ہیں یہ دیش کو سارے کے سارے ملکے یہ کھوگلا کر دیں گے اور اگر وقاس لائے گی تو بھارت یہ جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی پردان منتری نریندر موڈی جی سا ناب تک کوئی آیا اور نہ آئے گا ابھی دیکھئے زیرو بیلنس کھاتے کھلے کس خدر انہوں نے وپکشی پارٹی انہوں نے حلچل مچائی اور ایک کھاتے کھلوا جائیں کیوں پریشان کریں گے یہ کریں گے اور جیسے زیرو بیلنس کھاتا کھلا کھاتا کھلتے کے ساتھ ہی ایک لاکھ تیس ہزار کا اس کے انشورنس ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تیس ہزار مل جائیں گے مر گیا تو ایک لاکھ مل جائیں گے اور دس ہزار روپے کبھی بھی زیرو بیلنس والا جا کر کے کبھی بھی جا کر کے دس ہزار روپے اوورڈراف لے سکتا ہے ایسے غریبوں کے سوچنے والے پردان منتری نریندر موڈی جی جن اوجدی کیندرے سے نووے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر دوائی لیا یہ بات آپ کر رہے ہیں لیکن اتر پردیس میں یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ یوگی جی نے کیا ہے ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے مسلم سماج جو لگاتار وہ تو کٹر ہندو کی چھوی کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور کئی سہروں کے نام بدلنے کو بھی لے کر لے کر لے کر بھی کئی فیصلے آئے آپ مسلم سماج سے ہیں میں پھر سے پوچھوں گا آپ کو کوئی دکت نہیں ہے کیا یوگی جی سے کوئی دکت نہیں بلکل دکت نہیں بڑی افکاس چاہیے آپ کا اتagens ہٹائی جا رہا ہے یہ تو ایک بشر میں ہٹائی جا رہی ہے جو ہیاشیاں ہوئی جو محبت بازی ہوئی وہ ان پنوں کو ہٹائی جا رہا ہے اور خالی مسلموں کے لیے نہیں ہٹائی جا رہا اس میں قویتائے بھی ہیں اور ہندو بھائیوں کے کچھ اس میں لیک بھی ہیں جو وہ سارے ہٹائی جا رہا ہے کہ خالی مغلوں کے لیے نہیں ہٹائی جا رہا ہے اور مغل جو ہے کوئی مسلم دھرم نہیں ہے مغلوں نے جو کام کیا جو بھی غلط کام کرے گا چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو اس کو اتحاس سے ہٹا دینا چاہیے اور یوگی اجیتہ ناجی ہٹا رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں وہ خالی مغلوں کو نہیں ہٹا رہے ہیں وہ لیکھک کے جو پننے وہ بھی ہٹا رہے ہیں کویتائے بھی ہٹا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے محبت بازی کی عشق کیا ان کو بھی ہٹا رہے ہیں ان کو لائیں گے جو وکاس کر رہے ہیں دیش کو آگے بڑھائیں گے جو دیش کی جیٹی بھی بڑھائے گا اور دیکھئے اگر مسلم ناراض ہوتا تو اتر پردیش کے چناؤں میں آٹھ پرسنڈ ووٹ مسلم بھائیوں نے دیا ہے نہ کوئی مسلم بھائی ہمارا یوگی اجیتہ ناجی کے کاموں سے ناراض نہیں ہے کرونا مہا ماری میں اس قدر راشن ملا ہے کہ اگر آپ مسلم بھائیوں کے گھر چلے جائیے وہاں جا کر آپ اگر دیکھیں تو گھروں میں راشن اتنا کہ کچھ ہو رہے تھے وہ کہ یوگی اجیتہ ناجی نے تو ہمیں اتنا راشن دیا ہے کہ ہم تو ہم سے کھائے نہیں جا رہا ہے بلکہ ہم دکانداروں کو دے دیکھیں سدودین اویسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلم سماج کو اتر پردیش میں اتیاز ہٹنے یا جڑنے سے کوئی پریشانی یا فائدہ نہیں ہے جو یوگی جی راسن بھیجوا رہے ہیں جو مکان دے رہے ہیں مسلم سماج کئی نہ کئی یہ چیز دیکھتا ہے اتر پردیش میں بلکل میں اویسی جی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ جس طرح سے بیہار میں مسلم بھائیوں نے ووٹ نہیں دیا جس طرح سے اتر پردیش میں آپ کو مسلم بھائیوں نے ووٹ نہیں دیا دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں بھی ایک ووٹ آپ کو ملنے والا نہیں ہے اور ابھی تو آٹھ پرسنٹ ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو مسلم بھائیوں نے دیا تھا اور آپ کے دیکھئے گا کہ ہنڈیٹ پرسنٹ ووٹ مسلم بھائیوں کا بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے والا ہے اسی سے یہ سب بوکھلائے ہوئے ہیں بوکھلائے تو ہوئے ہیں لیکن اب بات کریں اس میں دو ہزار چوبیس کے چناؤں کی کرناٹک کے اندر بھی چناؤں ہیں راجستان کے اندر بھی چناؤں ہیں اور مسلم آبادی ہیں پورے بھارت میں بھی اور کرناٹک میں اور راجستان میں بھی کیا اس فیصلے کے بعد مسلم ووٹ بینک شفٹ نہیں ہوگا اتحاس کو ہٹانا مغل اتحاس کو ہٹانا ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اتنے سالوں سے آجادی کے ستر سال بعد بھی لوگ پڑھتے آ رہے تھے اگر اس کی جنگ ہے مہارانہ پرتاب کا اتحاس اس میں جوڑا جائے پرتوی راج کا اتحاس جوڑا جائے تو آپ سواگت کریں گے دیکھئے سارا مسلم جانتا ہے کہ جو مغلوں نے شاسن کیا اور کس طرح کیا اور اس سے کوئی فرق لینا دینا نہیں ہے کچھ مسلم تو کہتے ہیں کہ ارنگ جیو آئے تھے اکھنڈ بھارت تھا اور اب بھارت کو ایک کیا تھا کچھ اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں ارنگ جیو کو مسلم سماج کے لوگ ہیں وہ مسلم سماج کے لوگ ہیں لیکن وہ سماجوادی پارٹی کے کانگریس پارٹی کے ٹی ایم سی پارٹی کے یہ ان پارٹی کے لوگ ہیں ان کو سمرتن دے رہا ان کی طرف سے بہترابداری کر رہے ہیں ہم ان کو مسلم نہیں وہ پارٹی کے لوگ ہیں وہ اب وپکشی پارٹیوں کے لوگ ہیں اور سارا دیش کا مسلم جو صحیح کام کرے گا سارا ہندو مسلم بھائی سب سارے ان کے ساتھ ہیں جو بڑھیا کام کرے گا جیسے ہمارے نریندر مودی جی بھارتی جنتہ پارٹی بڑھیا کام کر رہی ہے دو ہزار چوبیس کے چنوانے میں دیکھئے گا کہ سب سے زیادہ ووٹ مسلم بھائیوں کا یہ آپ کو ملنے والا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ ملنے والا ہے مسلم بھائیوں نے تو نہ کر دیا بیہار میں بھی اتر پردیش میں بھی ووٹ ہی نہیں دے رہا ہے جب ووٹ نہیں دے رہا تو مکھے منتری بنیں گے کیسے میں اپنے مسلم بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ مغل شاسن کی بات جو یہ کر رہے ہیں وہ ایک اتحاس ہے وہ کوئی ہمارے دھرم کی بات نہیں ہے جو بھی دیش کے اندر اچھا کام کرے گا جو وقاس کرے گا وہی کتابوں میں آنا چاہیے وہی اتیاسوں میں آنا چاہیے یوگی جی کو ہی دیں گے آپ اور بلکل یوگی جی کو ووٹ دیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیں چیزیں ہٹا دی جائیں گے جو بچے خوچے نام ہیں وہ بھی بدل دیے جائیں گے آپ کے جو سڑکوں کے نام ہیں وہ بھی بدل دیے جائیں گے لیگٹ کو حری کر کر دیا جائے گا پھر کیا کریں گے آپ دیکھیں نام بدلنے سے کیا ہو رہا ہے جس طرح سے جہاں جو چیز اچھی لگے اور اس کی مان لیجی ہم گھر میں ہیں کوئی شو کیس میں کوئی بڑی چیز لگ رہی لگائیں تو اس طرح اگر ہم کوئی کہیں کوئی چینجنگ آ رہی ہے آج اس سے کوئی مطلب نہیں ہمارے بھارت دیش کو اور کاس طور سے میں میسیج دیانا چاہتا ہوں پورے بھارت دیش کو ہمیں چاہیے روٹی کپڑا اور مکان ہمیں چاہیے پردھان منتری جی سے مکان ہمیں چاہیے عوشمان بھارت یوجنا ہمیں چاہیے جنوشدی کیندر ہمیں چاہیے وکاس اور ہمیں ان لوگوں کی بھڑکاؤں میں نہیں آنا ہے بھی پہچھی پارٹیوں میں اور آپ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دے کمل کے پھول پر دوہزار چوبیس میں مہر لگ